ڈیئر سوڈنٹ بختاور امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالک 99 میں اسٹیبلش کیا گیا بختاور امین کا سفر 1998 میں معصوم شاروڈ پر ایک ڈسپنسری کی صورت میں شروع ہوا جو کہ ہسپیٹل سے کالک تک آن پہنچا بختاور امین میموریل ٹرسٹ ایک چیارٹی ہسپیٹل ہے بختاور امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالک کے ساتھ ہسپیٹل جو اٹیچ ہے وہ چیارٹی ہسپیٹل ہے ڈیئر سوڈنٹ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بختاور امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالک کی طرف سے جو ایڈمیشن اناؤنس ہوئے تھے ترویو میں کس طرح اپیر ہوں گے ڈاکومنٹ کون کون سے لے کے جانے ہیں اور انٹرویو کا سٹرکچر کیا ہوگا کتنے سٹیجز پر انٹرویو ہوگا اور اس کے ساتھ سٹرکچر کیا ہے یہ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دیئر سوڈنٹ بختاور امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالک انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکیٹ ڈپلومہ کے پروڈام بھی آفر کر رہے ہیں ڈیر سوڈنٹ انٹرویو سٹرکچر فار اینڈ بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس سے پہلے ہم بختاور امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالک فی سٹرکچر ڈسکس کر لیتے ہیں جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں بی ڈی ایس فی سٹرکچر ٹو تھو تھاؤزنٹ ونٹی ٹو تھو تھو تھاؤزنٹ ونٹی فور فرسٹر کی فی سٹرکچر ہے ہیپٹین لیک فائیو تھاؤزنٹ ٹو فیپٹی اسی طرح سیکنڈ ڈی ایر تھرڈ ڈی ایر اور فورتھ ایر کا فی سٹرکچر بھی آپ کے سامنے اور ٹوٹال لمسن فی سٹرکچر ہے اور دوستوں اگر آپ آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ماوہ کولیکشن کے فیس بک پیج کو ویزڈ کیجئے جس کا لنک آپ کو لیکیٹ ڈسکرپشن مل جائے گا ورڈ سیپ کیجئے اور 36 گھنٹوں میں اپنا آرڈر کولیکٹ کیجئے اگر فورم کنٹری سے ہیں اوورسیز کنٹری سے ہیں اوورسیز پر اپلائی کیا ہے تو اس کا فی سٹرکچر ڈالر میں وہ بھی ٹیٹیل آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ اپشنل چارجز فار لوکل لوکل کے لیے اگر آپ نے ہوسٹل آپ نے کوئی چوز کرنا ہے تو ہوسٹل ڈیوز ہیں منتلی 25,000 میس چارجز 10,000 اور 5,500 ٹرانسپورٹ چارجز ہیں اور پراسٹرکٹر فیس 5,000 ہے اور ایم بی بی ایس کا فی سٹرکچر کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپروکسی میٹس سیم فی سٹرکچر ایز بی ڈی ایس پرڈام اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انٹرویو سٹرکچر کیا ہے انٹرویو سٹرکچر کے لیے آپ کو ٹاپ پہ ایڈمیشن کا آئیکن نظر ہوگا اور فرسٹ لینک پہ آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا انٹرویو 2 سٹیجز پر ہوگا فرسٹ سٹیج میں پینل میں جو جو فوکل پرسن ہوگی ان میں پرنسپل میڈیکل ڈینٹل کالیج یعنی کے ایکٹوڈی آف وان بیسک سائنس ڈیپارٹمنٹ ایکٹوڈی آف وان کلینیکل ڈیپارٹمنٹ وان ٹو وان ٹو ٹو بورڈ میمبر وان ایڈمیشن میمبر یعنی ایڈمن کا ایک میمبر بھی ہوگا پینل کیانڈیٹس کے کس ٹائپ کے کوسٹن پوچھے گا کیا چیز وہ ایکنالیج کرے گا تو اس میں نمبر وان پر موٹیویشن اور پریپریشن فارس سٹڈی میڈیسن نمبر ڈو جنرم نالیج اسپیچلی کرنٹ ایشوز ان میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر آئیکل کرنٹ ایشوز ہیں جیسے کرونا کووڈ نائنٹین ہے اس کے ایشوز کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے ان انٹرویو ٹپیسٹی فار کرٹیکل تھنکنگ نمبر فور فیملی بیگرانڈ ویت پارٹیکلر ایمپیتھائیسز اور ایبیلٹی ٹو پی فیس اینڈ بیئر آلائیڈ ایکسپینسز فار دا انٹائر کورس سٹڈیز کہ آیا کہ آپ کا فیملی بیگرانڈ کیسے ہے کہ وہ اتنے ایکسپینسز بیئر کر سکتے ہیں یا نہیں اگر ان تمام کوسٹن میں فیلیر پایا گیا تو کیانڈیڈ کو ڈسکوالیفائی کر دی جائے گا فرسٹو سٹیج کے انٹرویو XT pale bleep پر ک λیر ایٹ�uar ایب دیپارٹمنٹ اور میڈیکل کالیڈ بی نومینیٹڈ بائی پرینسپل them پر کلک شعور نومینیٹڈ بائی پرگنسپلval ڈنٹر کالیڈ пон آر ٹو مورڈ میمبر ایکسپینیڈ مڈ форм Children's کمپریہینس للمانور eli کمپریہینس and communication کیل موسیقے کے بعد worth сторین که آئے گا اس میں کمپریہنسن اور کمیونکیشن سکل کو جج کیا جائے گا ویڈر لینگویج سکل آر سفیشنٹ فار ڈیلنگ ویڈ اکیڈمیک وار نمبر ثری پرابلم سالویگ اینڈ ڈیسیزن میکنگ سکل نمبر فور موسٹ اپورٹن پرسنیلٹی کونفیدنس جنرل ایٹیٹوڈ پوزٹیب سپورٹیب ہیومن یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں at the time of interview for BDS and MBBS admission سب سے اہم پوائنٹ کے ڈاکومنٹ کون کون سے ساتھ لے کے جانے ہیں when appearing for interview نمبر ون سی این ای سی اوریجنل میٹریک اور ایکویلنٹ سارٹیفیکٹ اوریجنل ایف ای سی ایکویلنٹ سارٹیفیکٹ اوریجنل 4. IBCC یعنی انٹر بورٹ جیرنٹ کومیٹی ایکویلنٹ سارٹیفیکٹ اوریجنل ایف ایپ ایپکیبل میٹر اگر آپ اوورسیز سے ہیں ایکویلنٹ سارٹیفیکٹ یا ایفیسٹ کیے تو IRABC سے ایکویلنٹ سارٹیفیکٹ ریکوائےڑ ہوگا وہ آپ نے at the time of interview آپ نے from interview Post Office Copy of last field income tax return ویڈ سٹیٹمنٹ آف پیرنٹ یا پیرنٹس جو بھی آپ کے ایکسپینسز بیر جس نے بھی کرنا ہے مدر فادر ان کا انکم کا جو لاس ٹیکس ریٹرن کی جو کوپی ہوگی وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اور لاسٹ نمبر سکس ان کیس آف نان فائلر ایویڈنس آف اگری کلچر انکم اگر آپ نان فائلر ہیں یعنی ٹیکس پی نہیں کرتے تو آپ کو پروپٹی جو آپ کی ہے وہ اس کا ڈاکومنٹ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ نے ایڈ دی ٹائم او انٹرویو ڈسپلی کرنی ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہلفل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں پر رکھئے دیروں خیال اللہ حافظ